ہم لوگ نہ اپنی آنے والی نسلوں کو پتا کہہ کہتے ہیں انڈیا ساڑھا دشمنے تو اسی اور یہاں سے اتھیار چکو ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس سے ہم نے میٹھے ہوگے اس سے پیار بزنس بھی کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں برے سگیر انیس سو سنتالی سے پہلے ہمارا ایک ہی قبیلہ تھا ہم ایک ہی تھے سارے ہم پاکستانی ہم برے سگیر کے جو لوگ تھے پاکو ہند ایک ہی تھا اب جو دنیا یہ بارڈر کا جو رستہ ہے نا یہ ہم نے نا خود بنایا ہے ہم نے ایدھر نا جو بنا ہے نا کل کو آنے والی ہماری نسلوں نے وہ کٹنا ہے ہاں مگر ادھر نفرت کا بیب ہوگے جائیں گے نا تو وہ وہ ہی کٹیں گے جنگ چاہیے یا ٹریڈ چاہیے کرنی چاہیے ہیں جنگ کیوں کرنی چاہیے ہیں جنگ ان کے ساتھ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ مرد دشمن ہے یہ دیکھیں آج بھی یہ سوچ موجود ہے اور یہ بہت سے لوگوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کمپرمائز میں ہے تو کہتا ہے کمپرمائز میں جی تو وقت نہ جانا وہ بہتر ہوتا ہے لیکن بھائی وہ نہیں نا کمپرمائز کرتے ہیں ہمارے ساتھ کس میں کمپرمائز نہیں کرتے ہیں کشمیر ہے نا وہ آج تک کمپرمائز کیا ہوں نہیں نہیں کیا ہم نے کشمیر میں کیا کیا مجھے یہ بتائیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے ہم نے بڑھا ہماری چاہت ہے مسلمانوں کے لیے ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن جب ہم جنگ کریں گے پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے بلکل جب ہم ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بہتری آئے گی ملک میں بہتری آئے گی اور سلام جو زیادہ ہیلو فرینڈز میں ہوں ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ساگر ٹوڈے تو آج کے ویڈیو میں ہم پاکستانی عوام سے پوچھیں گے ان کو انڈیا کے ساتھ کیا چاہیے جنگ چاہیے کی ٹریٹ چاہیے تو اس پر دیکھتا ہے پاکستانی عوام کیا جواب دیتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کا جو اجینا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اس ویڈیو کا کریٹ جاتا ہے ریل انٹیٹینمنٹ ٹی وی چینل کو تو چلیے سیدھا چلتے ہیں پاکستانی عوام کے پاس لیتے ہیں ان کی ادائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈیا سے جنگ کرنی چاہیے یا پھر ٹریڈ بزنس کاروبار کرنا چاہیے اصل میں بات بدا کیا ہے یہ جو جنگ والا معاملہ یا اس میں جنگ جب ہوتی ہے نا یہ دونوں ملکوں کی عوام کے لیے نقصان دے ہوتی ہے عوام عمام پستی ہے نا تو حکمرانوں کو کوئی فرق پڑھتا ہے اس میں جب بھی آپ وہ جیسے سندوں کی لڑائی میں عوام کا نقصان ہوتا ہے یا وہ جو اس کو سنبھار رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان سندوں کو فرق نہیں پڑھتا جو ان کی طاقت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جنگ کو نہیں چاہیے جنگ نہ تو کسی ملک کے لیے اچھی ہے نہ معیشت کے لیے اچھی ہے ہم لوگ نہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتا کہا کہتے ہیں انڈیا ساڑا دشمن ہے تو اسی اور یہاں سے اتھیار چکو ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس سے ہم نے میٹھے ہوگے اس سے پیار بزنس بھی کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں برے انیس سو سنتالی سے پہلے ہمارا ایک ہی قبیلہ تھا ہم ایک ہی تھے سارے ہم پاکستانی ہم برے سگیر کے جو لوگ تھے پاکو ہند ایک ہی تھا اب جو دنیا یہ بارڈر کا جو رستہ ہے نا یہ ہم نے نا خود بنایا ہے ایسے بارڈر بننے کے پاس ایسا محول ہو گیا کہ شاید پتہ نہیں ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم نے ایدھر نا جو بھونا ہے نا کل کو آنے والی ہماری نسلوں نے وہ کارٹنا ہے ہم اگر ادھر نفرت کا بیب ہو کے جائیں گے نا تو وہ وہی کارٹیں گے اگر ہم آج محبت کا پیغام ادھر یار وہ کری جائے ہم اگر محبت کا پیغام کریں گے نا کل کلاں کئی نا کئی ان کو کل آئی جائے گی کہ انڈیا سے آج ٹریڈ چاہیے بزنس چاہیے یا جنگ چاہیے سر بزنس چاہیے ٹریڈ چاہیے ریلیشن چاہیے ٹریڈ چاہیے بہتر آپ کیا کہیں گے ٹریڈ چاہیے ٹریڈ چاہیے اچھا آج ہم یہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن چھتر سال سے ہم جنگ کی بات کرتے آئے ہیں یہ سوچ اگر آج پبلی کو آئی ہے کیا وجہ ہے یہاں پہ اکانومی کرائسیس چاہیے اس وجہ سے ٹریڈ چاہیے اس وجہ سے مجبورن کہہ رہے ہیں یا پھر سوچ بدل گئی ہے یہ عوام کی سر سوچ بدل گئی ہے اور سوچ جو بدلی ہے جو ہم پر مسلط ہیں پچھتر سالوں سے انہوں نے ٹھیک ہے جو حکومت کر رہے ہیں جو پاور فور حکومت کر رہے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے عوام کی سوچ بدلی ہے عوام اب سمجھدار ہو گئی ہے وہ سمجھتی ہے غلطی کہاں پر ہے ہمیں جو بتایا گیا تھا پچھتر سالوں سے وہ ہمارا دشمن ہے ہمیں جنگ کی طرف دکیلا گیا اب آنکھیں کھل گئی ہیں عوام کی اب جو ہے عوام سمجھتی ہے ٹریڈ کی طرف آنا ہے بزنس کی طرف آنا ہے موویز ہم وہاں کی دیکھتے ہیں ڈرامے ہم وہاں کے دیکھتے ہیں جو بھی کوئی مطلب یہ ہوتا ہے شوز وغیرہ وہاں سے دیکھتے ہیں پھر نفرت کی بات بھی ادھر سے نفرت کی بات تو ہمیں شروع سے پڑھا دی گئی ہے نا ٹھیک ہے لیکن اب وہ نفرت نہیں ہے انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا ٹریڈ کرنی ہے نہیں جنگ تو بندی نہیں ٹریڈ کرنی ہے انڈیا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جنگ کرنی چاہیے جنگ کیوں کرنی چاہیے جنگ ان کے ساتھ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ مرد دشمن ہے یہ دیکھیں آج بھی یہ سوچ مجود ہے اور یہ بہت سے لوگوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کمپرومائز میں ہے تو کمپرومائز میں جدو وقت نہ جانا وہ بہتر ہوتا ہے لیکن بھائی وہ نینہ کمپرومائز کرتے ہیں ہمارے ساتھ کشمیر ہے نا وہ آج تک کمپرومائز کیا نہیں کیا ہم نے کشمیر میں کیا کیا مجھے یہ بتائیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے ہم نے پتا ہے ہماری چاہت ہے مسلمانوں کے لیے ہمیں پتا ہے ہمارے سے زیادہ مسلمان لیکن جب ہم جنگ کریں گے پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اچھا یعنی جاگر ہماری انڈیا سے جنگ ہوتی ہے تو وہاں کے مسلمان ہمارے ساتھ ہو جائے نفرت نا نفرت پھیلی ہے بس نفرت کچھ پھلائی گئی ہے اس طرح پھر سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں کوئی ریلیشن بہتر ہوں گے ہمارے انڈیا کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اچھے تعلق ہوں کوئی بھی ہو جنگ چاہیے انڈیا سے یا پھر سیدھا سیدھا سوال جنگ چاہیے انڈیا سے یا پھر تجارت بزنس جنگ تو تجارت تو جنگ کا یہ مختلف چیز ہے میری آپ بتائیں آپ کو انڈیا سے جنگ چاہیے نہیں تجارت بہترین اچھے گئے ابھی یہ جنگی ہے نا گریب آدمی کو روزگار نہیں مر رہا ہے ابھی دیکھیں نا ایسے ایسے لوگ ہیں جو بلکل گروں میں بیٹھنے والے تھے وہ بھی باہر نکلیں ہیں ان کو عورتوں وغیرہ ہوگے کوئی بچے وغیرہ ہوگے یہ معاملات سارے ملک کے خراب ہوئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے فرینز آپ نے دیکھا جب پاکستانی عوام سے پوچھا گیا کہ ان کو انڈیا کے ساتھ جنگ چاہیے کی ٹریڈ ریلیشن چاہیے تو موسلی لوگوں نے یہی بولا کہ انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ چاہتے ہیں اور ایک آدھ لوگ ہی ہیں جنہوں نے بولا جنگ چاہتے ہیں تو آج بھی جو پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے دماغوں میں انڈیا کا اگر نام رکھتے ہیں تو وہ جنگ کا نام ہی لیتی ہے اور دشمن دیش ہے ہمارا تو ان کے دماغ میں ابھی بھی یہی باتیں جلتی ہیں جبکہ پاکستان میں ابھی جو حالات ہیں بہت ہی خستہ حالات ہیں پاکستان میں لوگ کے پاس نوکریہ نہیں ہیں مہنگائی ہے اتنی لوگ گریب ہو گئے ہیں کافی اور لوگ چوریاں تکہتی کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں اور ابھی پاکستان اتنا نیچے گر چکا ہے تو پاکستان کی حالت ابھی فیلال میں بہت پیزنٹ پومنٹ بہت ہی خراب حالت سے جھوچ رہی ہے تو ایسے موقع میں اگر جو پاکستان ہے کمپرومائز نہیں کرے گی اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ تو پاکستان وہ دن دور نہیں جو پاکستان کا کیا ہوگا بھگوان ہی مالک ہے ان کا اللہ ہی مالک ہے تو جو لوگ ہیں انہوں نے یہ چیز بھی بولی پاکستانیوں نے کہ ان کے دماغ میں جو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے ایسی جو باتیں بھر رکھی ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے بھارت کے ساتھ ہمیں خالی جنگ کرنی چاہے وہ آج بھی لوگ کے دماغ میں موجود ہے مگر اب کے جو جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حالی ایک پولٹک پولٹکس ہے جو پاکستان کی سرکار ہے اور کچھ جو انڈیا کے گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ ہیں انڈیا کے سرکار ہیں جو نہیں چاہتے اپنے دیش کا بھلا جو اپنے دیش کو پیار نہیں کرتے ہیں تو کچھ وہاں سے یہاں سے ایسے لوگ ہیں جو جو پمپلک ہے عام جو لوگ ہیں ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز زہر ڈال کے رکھتی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے تو اب پاکستانی عوام کے کافی لوگوں میں یہ اوینڈیس آئی ہے کہ نہیں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے یہ تو کھالی ایک پولٹکس ہے سرکار کی طرف سے باقی اگر ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں تو ہمارا دیش بھی ترقی کر سکتا ہے اور جتنی بھی چیزیں بہار سے وہ مانگواتے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھول جائے تو انڈیا سے ان کو چیزیں بہت ہی سستی داموں پر چیز ملیں گی جس سے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا اور ان کو جوب بھی ملے گی اور ان کو جو گریب آدمی ہیں ان کو دو روٹی کھانے کو بھی ملے گی تو انڈیا کے ساتھ اگر پاکستانی عوام ٹریڈ ریلیشن بناتی ہے بہتر کرتی ہے اگر بارٹر کھلتے ہیں دونوں دیشوں کے درمیان تو انڈیا تو ویسے ہی کافی ترقی کر چکی ہے تو پاکستان کی کافی ہیلپ ہو جائے گی ان کے لوگ کو کافی روزگار اور کھانے کو کھانا مل جائے گا اور سستی داموں میں چیزیں مہیاں ہو جائے گی تو آپ کی اس میں کیا رائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شروع کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا کہ ان کو لقصان ہوگا تو آپ اپنا کمنٹ ضرور کیجے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجے گا اگر آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے اسی طریقے کی اور بھی مزیدار اور انٹرٹیننگ ویڈیوز ہم آپ تک پچھاتے رہیں گے تو آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے بس اتنا ہی till then see you take care bye bye